بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچو یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشہ ہوں گے جی پیارے بچو آج میں ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہمارا ٹاپک ہے آج early settlements in مہرگر بلوچستان یعنی کہ مہرگر بلوچستان میں بستیاں پہلے کی جو بستیاں ہیں اس کے بارے میں پیارے بچو اب ڈسکس کر لیتے ہیں اور read کرتے ہیں مہرگر was an ancient settlement in south Asia مہرگر جنوبی ایشیا کی قدیم بستی میں تھا its remains are located in بلوچستان اس کی جو باقیات ہیں بلوچستان میں پاکستان یعنی کہ پاکستان کے اندر on the kachai plan near the bulan pass پاکستان bulan pass کے قریب کچھی کے مدان میں واقع ہے it is the west of the indus river valley یہ درائے سندھ کی وادی کے مغرب میں یہ مقام واقع ہے درائے سندھ کی ویلی میں west میں یعنی کہ مغرب میں یہ مقام مجود ہے واقع ہے this site is between the present day cities of koita kalat and sibi یہ مقام مجودہ شہر کوٹا یعنی کہ آج کے دور میں جو شہر ہے پاکستان میں کوٹا kalat اور sibi کے درمیان واقع ہے پیارے بچوں it's covered the period from 7000 BCE to 2500 BCE پیارے بچوں اس نے 7000 قبل مسیح سے 2500 قبل مسیح تک کے عرصے کا حطہ کیا یہ اس کا time period ہے انہوں نے اپنا جو ہے بلوچستان میں اپنی سیویلائزیشن کو flourished کیا مہرگر is one of the earliest now sites that show evidence of farming and harding in South Asia جی پیارے بچوں مہرگر ان قدیم ترین side میں سے ایک ہے جو جنوبی Asia میں کھیتی باڑی چرواہا کو سبوت ظاہر کرتی ہے یعنی کہ ان کے جو پیشے تھے وہ کھیتی باڑی تھی اور چراہا یعنی جانوروں کو چرانا جانوروں کو پالنا کے evidence کو show کرتی ہیں یعنی کہ بتاتی ہیں ظاہر کرتی ہیں پیارے بچوں آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں مہر گھر civilization ruins ان کے خندر art کے بارے میں جی little is now تھوڑا سا about the religious belief ان کے مذہبی اقائد and practices اور جو ہیں ان کے مذہبی اقائد اور جو یہ practice کرتے تھے طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں many many things like pottery mud bricks ruins as well as human and animal bonds are found or subscribe کریں اللہ حافظ